مصطفیٰ کمال آخر کون تھا؟ تاریخ میں کچھ لوگ اس کو یورپی ایجنٹ بھی کہتے ہیں اور کچھ ترگوں کا نجات دہندہ بھی تو آخر سچ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں 1914 میں جب پہلی عالمی جنگ شری تو سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کے ساتھ مل کر یورپی طاقتیں جن میں روس، برطانی اور فرانس شامل ہیں ان پر حملہ کر دیا یہ نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل درہ دانیال یا دارڈنائرز کا سمندر ہے روس تک برطانوی سمان پہنچانے کے لیے اسی طرح کا استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن یہ راستہ تو عثمانیوں کے گنٹرول میں تھا تو لہٰذا انہوں نے وہ بند کر دیا لہٰذا 1915 میں برطانیہ اور فرانس نے مل کر یہاں دعویٰ بول دیا تاکہ اپنا راستہ صاف کیا جائے اور استمبول سلطنت عثمانیے سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ روس تک تجارت کا راستہ بھی کھولنا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے چار لاکھ نوے ہزار برطانوی فرانسیسی آسٹریلی ویائی اور نیوزیلینڈ کی فوج ساتھ لی اور دریا دانیال میں ان کو اتار دیا اس کے مقابلے پر ترک فوج کی دادات صرف تین لاکھ کے لگ بھگ تھی تو یہاں آیا کمال اتا ترک کا پہلا انتحان وہ اس وقت ترک فوج میں الیکٹرینٹ کرنل کے عودے پر فائز تھا اسی مقام پر جب ترک فوج کے قدم لڑکھرانے لگے تو کمال اتا ترک نے ایک شاندار تقریر کی اور کہا آج میں تمہیں لڑنے کا نہیں بلکہ مرنے کو گم دے رہا ہوں ہم تب تک مرتے رہیں گے جب تک ہمارے دوسرے فوجی ہماری جگہ پر نہ آ جائیں یہ سن کر بھاگتی ہوئی اسمانی فوج میں ایک نیا ویولا آ گیا اور وہ آگ بن کر واپس دشمن پر کاری زرب بن کر ٹوٹ پڑے اسی جنگ میں دشمن کو بری طرح شکست ہوئی اور گیلی پولی کو لگ بھگ ساڑھے تین لاکھ برطانوی فرانسیسی کاؤسٹریلی آئی اور نیوزیلینڈی فوج کا قبرستان بنا دیا گیا برطانوی بھاگ کھڑے ہوئے اور اس طرح اتا ترک نے یہ جنگ اپنی کمال مہارت اور اکل مندی سے جیت لی اتا ترک کی اس فتح نے عثمانیوں میں نئی طاقت ڈال دی اور اس کا نام پوری سلطنت میں بہت مشہور ہو گیا لیکن انیس سوٹھارہ تک اس جنگ کا پاسہ پوری طرح پلٹ چکا تھا تو جرمنی نے اور اس کے اتحادیوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیئے تو مجبوراً سلطنت عثمانیہ کو بھی ہتھیار ڈالنا پڑے اور اس طرح سلطنت عثمانیہ وہ جنگ ہار گئی اسحار کے نتیجے میں درہ دانیال سمیت استمبول پر اتحادی افواج کا قبضہ ہو گیا عرب علاقہ بھی عثمانیوں سے چھین لیا گیا اور ترکی کے حصے بخرے کرنا شروع ہو گئے اسی وجہ سے خلیفہ کی حکومت اب یورپی حکومتوں کی کٹکتلی حکومت سے زیادہ اور کچھ بھی نہ تھی اور اسی دور میں معایدہ سورز دے پایا یہ وہ نقشہ ہے جو خلیفہ اور اتحادیوں کے درمیان معایدہ سورز میں تے پایا گیا اس کے مطابق یہ گلابی حصہ فرانس سبز اٹلی نیلا حصہ یونان نارنجی آرمینیا اور صرف یہ چھوٹا سا پیلا حصہ جو آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں یہ سلطر اسمانیہ کہنا تھا یہ ترکوں کے لیے بہت ہی تکلیف دے لمحات تھے اور وہ اس معایدے کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے ایسے میں مصطفیٰ کمال نے چھپ کر استمبول سے فراد لی اور ترکی کے وست یعنی انکرہ پہنچ گیا یہاں پہنچ کر اس نے تمام بکھری گوئی ترک فوج کو جمع کیا اور ترکی کی جنگ ازادی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا سب سے پہلے اس نے آرمینیا کو ترکی سے بھگایا اور روس سے معایدہ کر لیا جس سے باقی اتحادی بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے لیکن یونان نے ترکی کا نام رشان مٹانے کی غرض سے انکرہ پر چڑھائی کر دی یاد رہے کہ اس چڑھائی کے بیچے برطانیہ کی رضا مندی شامل تھی اس وقت دنیا میں کوئی اور ازاد اسلام ملک نہ رہتا اگر ترکی پر بھی مکمل قبضہ ہو جاتا تو مصطفیٰ کمال اصل میں اسلام کا آخری سپاہی تھا جو ترکی کو بچانے کے لیے آخر وقت تک کھڑا رہا یہ دریا سکاریا ہے آخری ترک یونان جنگ اسی دریا کے کنارے لڑی ہے ترکی کی ساری فوج جو کہ صرف نوے ہزار تھی اسی درے کے کنارے جمع ہوئی اور اسی فوج کی قیادت مصطفیٰ کمال پاشا نے کی اس کے مقابلے پر ڈیر لاکھ یونانی فوج تھی جس کے قیادت اس کا بادشاہ یعنی کہ قسطتین خود کر رہا تھا آخر کار مصطفیٰ کمال نے ان کو بھی عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور ایناتولیا سے باہر کھڑا کیا بھاگتی ہوئی یونانی فوج کا آخری قیام ازمیر شہر تھا جس پر یونانیوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کی لوکل ترک آبادی کو ختم اور نے اس تو نابود کر دیا تھا مصطفیٰ کمال نے بھاگتے ہوئی یونانیوں کا پیچھا اس شہر تک کیا اور آخر کار انہیں ازمیر کی بندرگاہ سے بھی خدیڑ کر باہر نکال دیا اور یوں یونان کو مصطفیٰ کمال نے ہی ترکی کی سرزمین سے پار نکال دیا مصطفیٰ کمال پاشا کی طاقت سے گھبرا کر فرانس اور اٹلی نے بھی ارادولیا خالی کر دیا اور اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر وہاں سے جان بچانے میں آفیر جانی اب آخری دشمن جو ترکی کے سامنے تھا وہ تھا برطانیہ تو اب مصطفیٰ کمال نے اپنی ایک لاکھ فوج کے ساتھ استمبول کی طرف سفر شروع کیا اور اس کے ڈر سے برطانیہ نے بھی درہ دنیار اور استمبول کو خالی کر دیا اور یوں آخر کار معاہدہ لوزان تیہ پایا انہی فتوحات کی بدولت مصطفیٰ کمال پاشا کو اتا ترک یا ترکوں کے باپ کا لگر بھی ملا وہ ترکی کا پہلا صدر بھی ٹھہرا لیکن ترکوں کو اپنی ازادی کی قیمت خلافت دے کر چکانا پڑھ لی بلا شبہ وہ ایک بہادر ندر اور اکلمند شخص تھا جس کی بدولت ترکی ازاد ہوا اور آج بھی مصطفیٰ کمال پاشا کی ترکی میں بہت عزت کی جاتی ہے اگر آپ ترکی کا چکر لگائیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہر گھر اور دکان میں مصطفیٰ کمال کی تصویر لگی ہوگی یہ اس چیز کا نشان ہے کہ وہ اپنے اس باپ کی آج بھی کتنی زیادہ عزت اور قدر کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور آپ ہمارے کام سے خوش ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے شکریہ